موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ عرب ممالک ایران امریکہ کے خلاف خفیہ پلین پر کام شروع بحرین امارات کو بڑے ٹاسک مل گئے اگر ایران فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت برا ہوگا جو بائیٹن کو دھمکی امیز پیغامات محصول ہونے لگے امریکہ فلسطین اعتداروں میں خفیہ ملاقات نیتن جاہو کا دورہ عرب کسی خطرے سے خالی نہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں نے خبردار کر دیا ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے لیے کون سا خطرناک ترین دفاع سسٹم منظر عام پر لائے گیا ہے اسرائیل اور عرب ممالک خطے میں کون سی نئی جنگ شروع کرنے والے ہیں ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر آزم نیتن جاہو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے تحال اس دورے کی کوئی حتمی تاریخ نہیں بتائی گئی لیکن یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تاریخ کا تعیون نیتن جاہو کی عدالتی سماعت کے بعد کیا جائے گا دورے سے متعلق موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق نیتن جاہو بحرین دبائی اور ابو دہبی کا دورہ کریں گے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نیتن جاہو کی جانب سے یہ دورہ تین دن کی بجائے تین گھنٹے پر مشتمل ہوگا جس کی ایک بڑی وجہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر آزم اپنا دورہ محدود کریں گے خیال رہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران اسرائیلی حکومت کی جانب سے اسرائیلی شہریوں کو بھی عرب ممالک جانے سے منع کیا گیا تھا اور حال ہی میں امارات نے بھی ای ویزے پر پابندی آئد کر دی تھی تین گھنٹے کے مختصر دورے کے دوران نیتن جاہو ابو دہبی دبائی اور بحرین کے فرما رواؤں سے بات چیت کریں گے نیتن جاہو کے مختصر سفر نامے میں متحدہ عرب امارات کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زیدن نیحان سے ان کے محل میں ملاقات بھی شامل ہیں نیتن جاہو کا یہ دورہ اس سے قبل بھی ملتوی کیا گیا جس کی ایک بڑی وجہ نیتن جاہو کے بد انوانی کے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونا تھا نیتن جاہو کے اس سفر کو نومبر پھر دسمبر اور پھر جنوری میں شیڈیول کیا گیا تھا لیکن ایران کے ساتھ بھڑتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے اس کو تاخیر کا شکار کیا جاتا رہا ذرائع کے مطابق نیتن جاہو کا یہ دورہ عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کے بعد پہلا دورہ ہوگا جس نے اسرائیل کی صفارتی صلاحیت کو بڑھا ہوا دیا جو کہ آئندہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ہونے کی حیثیت سے نیتن جاہو کی مدد کرے گا سب سے اہم اطلاعات کے مطابق عرب ممالک کے اس دورے کے دوران نیتن جاہو ایران کے خلاف ایک حکمت عملی تیہ کریں گے اور ایران جوہری معاہدے میں امریکی واپسی کے خلاف مشترکہ پلیننگ پر بھی غور کیا جائے گا خبر کے مطابق عرب ممالک بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات محدود کر کے اسرائیل کے ساتھ صفارتی اور معاشی تعلقات قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں البتہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیلی رانوان خفیہ طور پر متعدد خلیجی دارالحکومتوں کا دورہ کر چکے ہیں جس کا اہم ترین مقصد ایران کے خلاف ایک مصبت حکمت عملی تیہ کرنا تھا خیال رہے کہ عرب اسرائیل کے مابین معاملات معمول پر آتے ہی دونوں ممالک کے مابین صفارتی سطح پر کافی حد تک قربتیں دیکھنے میں آئی ہیں اور اس سے متعلق اسرائیلی وزیر آزم نے بھی اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات ایسی نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اسرائیل کی جانب سے امریکہ کی سالسی کے بعد گزشتہ سال سے دمپر میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے پہلے صفیر کی تائناتی بھی کر دی گئی تھی ان دو خلیجی ریاستوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل سوڈان اور مراقش کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کر چکا تھا دوستو اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم بنیامین نیتن جاہو نے ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں وزارت خزانہ اور وزارت فوج کے سینئر ذمہ داران کے ساتھ بات چیٹ کی ہے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ اس حوالے سے ایک اجلاس میں اکٹھا ہوگی اس سلسلے میں اسرائیلی فوج کے چیف آف دی سٹاف افیف کو شاوی نے گزشتہ ہفتے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ رما سال ایران پر ممکنہ حملے کے لیے منصوبہ تیار کر لیں تلعبیب حکومت کی جانب سے حملے کا فیصلہ کرنے کی ضرورت میں اس منصوبے پر عمل کیا جائے گا اسرائیلی وزیر رفاع نے پیر کے روز باور کروایا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنا مشرق وستہ کے لیے خطرہ ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے ایران کی زیر نگرانی اندہشتگرد کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا جو خطے میں عدم اسحقام کا سبب بن رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلینکن نے زور دے کر کہا تھا کہ اگر ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی خلافرزیوں کا سلسلہ جاری رہا تو وہ جوہری ہتھیاروں کے لیے مطلوبہ مواد محض چند ہفتوں میں حاصل کر لے گا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیجن پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ اگر تہران جوہری معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درامت کرے تو واشنٹنگ کے اس معاہدے میں واپس آنے کا امکان ہے اس کے مقابل ایران کے ایک اہم ذمہ دار نے کہا کہ اسرائیلی چیف آف سٹاف کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملے کے لیے منصوبہ واضح کرنے سے متعلق بیان محض نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے دوستو ایران اور فلسطین کو لے کر امریکہ اور ایران میں شدید تلخی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب عرب ممالک بھی اسرائیل کی چھتری تلے آ چکے ہیں اور امریکہ کے خلاف متحد ہو رہے ہیں اگر بات کریں ایران کی تو تمام عرب ممالک کے ایران کے ساتھ پہلے ہی خراب تعلقات ہیں اور اب کی بڑی اطلاعات کے مطابق امریکہ اور فلسطین کے اہم ترین عہدداروں کے مابین پہلی بازابطہ میٹنگ ہوئی ہے جس نے اسرائیل کو چاروں شانے چت کر دیا ہے صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کے تحاد واشنٹنگ اور اہم ترین فلسطینی اہددار رام اللہ کے درمیان پہلا بات زابطہ رابطہ ہوا جس میں دونوں ممالک کے تعلقات پر تبادتہ خیال کیا گیا مرکز اطلاعات فلسطین کے شہری امور کمیشن کے چیرمین حسین الشیخ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکی نائب اسسٹنٹ سیکریٹری براہ خارجہ براہ اسرائیلی اور فلسطینی امور ہیڈی عام سے بات کی ہے اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سیاسی صورتحال اور حالیہ موجودہ پیشرفت پر تبادتہ خیال کیا گیا الشیخ نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ ایک تعمیری گفتگو تھی اور مزید رابطوں پر بھی اتفاق کیا گیا الشیخ پی اے صدر محمود عباس کی سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہیں فلسطینی نیشنل پبلک ریڈیو کے مطابق الشیخ کے علاوہ پی اے کے وزیر آزم محمد شتاہی نے عمرو سے بھی گفتگو کی میکمہ خارجہ نے اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا تاہم میکمہ کے ایک عددار نے ٹائم آف اسرائیل کو بتایا کہ عمرو اسرائیل اور فلسطینی ایتھارٹی کے ہم منصبوں کے ساتھ اپنے نئے فرائز سنبھالنے کے بعد متعدد تعرفی رابطے کر رہے ہیں امریکی عددار نے دونوں ممالک کے مابین تیب پائے جانے والے خفیہ معاملات پر بات کرنے سے انکار کر دیا خیال رہے کہ فلسطینیوں نے دو ہزار سترہ میں واشنٹنگ کے ساتھ بازابطہ طور پر تعلقات منکتہ کر دیئے تھے بائی جن کی فتح کے بعد ہی فلسطینیوں اور واشنٹنگ کے مابین خفیہ غیر رسمی رابطے جاری ہیں جس پر اسرائیل کو تشویش ہے دوستو ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے تھوس اندھن سے کام کرنے والے زلجنہ سیٹلائٹ کا کامیاب تجربہ کیا وزارت دفاع میں ایرو سپیس شعبے کے ترجمان مہدس حسینی کا کہنا تھا کہ زلجنہ تحقیقاتی سیٹلائٹ کی لانچنگ پیشرف ٹیکنالوجی کے ساتھ انجام پائی اور اس میں تھوس اندھن والے طاقتور انجن کا پہلی بار استعمال کیا گیا انہوں نے ایام اللہ اشرہ فجر کی مناسبت سے ایران کے نیشنل ٹی وی چینل فورڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی وزارت دفاع کے ماہرین کی کوششوں سے تھوس اندھن کے انجن سے کام کرنے والے سیٹلائٹ زلجنہ کو کامیاب تجربہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کی یہ لانچنگ تین مرحلوں پر مبنی تھی جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں تھوس اندھن کا استعمال کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ تھوس اندھن کی وجہ سے سیٹلائٹ میں دو سو بیس کلو وزن اٹھانے کی توانائی پیدا ہوگی جبکہ مدار میں یہ پانچ سو کلومیٹر کی جگہ لے گا دوسری جانب سے ہونی حکومت کی بچوں سے متعلق کانسل کی ریپورٹ سے دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل کے سکولی بچوں میں خودکشی کرنے کا رجحان چالیس فیصد بھڑ گیا ہے سہونی اخبار ہا آرتس کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت تعلیم اور نفسیاتی امور کی ایک مشترکہ ریپورٹ کے مطابق ستمبر دوہزار بیس سے دسمبر دوہزار بیس تک تین سو چالیس سکولی بچوں کا خودکشی کرنے کے خوف کی وجہ سے اسپطالوں میں علاج کیا گیا جبکہ دوہزار انیس میں یہ تعداد دو سو چالیس تھی بچوں سے متعلق اسرائیل کی قومی کانسل کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں دوہزار انیس کی نسبت بچوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ